بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں پیسٹ بی پیٹائٹس رومینٹس اس کو ہم دوسرے الفاظ میں اس کو ہم سوڈو رنڈر پیسٹ بھی کہتے ہیں اس کو بعض علاقے میں کاتا بھی کہتے ہیں اس کے علاوے اس کو گوڈ پلیک بھی ہم کہتے ہیں تو یہ ہماری مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے پروکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل جو ہے وہ اچھا لگتا ہے انفرمیٹیو لگتا ہے فارمر کے لیے بہت افاہدے مند ہے تو میرے چینل گویا کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ کا جو لائک اور کمنٹ ہے یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتا ہے اور پھر ہم آگے اچھے سے اور محنہ سے کام کرتے ہیں تو اب آتے ہیں ڈزیز کی طرف تو یہ جو بماری ہے اس کو ہم گوڈ پلیک بھی کہتے ہیں اب یہ ایک وائرل ڈزیز ہے پی پی آر بھی اس کو ہم کہتے ہیں جس وائرس کی وجہ سے یہ پھیل دی ہے اس کو کہتے ہیں مور بلی وائرس یہ پی آر میکسو جو وائرس اس سے ملتا جلتا ہے اس کی فیملی سے ہے اس کو ہم کہتے ہیں مور بلی وائرس اس کے بعد نیکس ہم بات کریں تو اس بماری کے اندر جب جانور بمار ہو جاتا ہے تو اس کا ٹمپریچر اس کو بخار ہو جاتا ہے اب جو بخار ہے وہ ایک سو چار سے ایک سو چھے فارنہائٹ تک ہو جاتا ہے اس کا بعد پسچولین ماؤت یعنی کہ اس جانور کے اس بکری کے اس گوٹ کے موک کے اندر کیا بنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بنا چھالے سے بنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں پس ہوتی ہے پانی سہوتا ہے وہ کھانا پینہ کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے less feed intake اس کے بعد اس کی جو امیونٹی ہے وہ بیک ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے یہ وائرس ٹیک کرتا ہے اس کی امیونٹی جانور کی کیا ہو جاتی ہے بیک ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے امیونٹی بیک ہوتی ہے تو دوسرے جو جرم ہیں وہ بھی انسان کی بوڈی کی اندر جس طرح داخل ہو جاتے ہیں اس کو مزید بیک کر دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ شیپ اور گوٹ کی بوڈی میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو مزید اس کو بیک کرنا شروع کر دیں جس کی بیئی سے وہ مزید بماریوں کی شکار ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے امیونٹی بیک ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں تو یہ میں نے پہلے بتاتی ہے شیپ اور گوٹ میں پائی جانے والی بہت ہی عام بماری مانی جاتی ہے اس میں جس بماری ہے جس بکری کے اندر بھی یہ بماری آ جاتی ہے اس کی نائنٹی پرسنٹ تک جو ٹیتھ ہے وہ کنفرم ہے کہ نوے پرسنٹ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اس کا وعدہ آتی ہے سائنس ایمٹم کی طرف اب جس کو بماری ہو گئی تھی ان میں سے جو بچ جاتا ہے جو بکری بچ جاتی ہے اس میں کیا کیا پھر علامہ ظاہر ہوتی ہیں یا کیا اس کے نقصانات کیا اس کے سائیڈ افیکٹ آتی ہیں اس بکری کے اندر اس گوٹ کے اندر تو اس کی جو ملک پرڈکشن ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے اگر وہ پرگننٹ تھی گبن آپ کہہ لیں تھی تو جب نئے کہہ لیں کہ بچے کو جرم دے گی تو وہ بچہ کیا ہوگا بہت زیادہ ویک ہوگا اس کے علاوہ بکری کے اندر وہ خار ہو جائے گا اس کے ناک اور آنکھوں سے پانے نکلنا سٹارٹ ہوگا جو کپیلی کلر کا ہوگا اور گاڑا بھی ہوگا اس کے بعد اس کی جو سٹومک ہے اس کے اندر بھی کیا انفلمیشن ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی انتڑیاں ہیں اس کے اندر بھی انفلمیشن یعنی کہ سوجن ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کو ہم کلیکٹیو لی کہتے ہیں اس کی جو آئی لیڈ ہے وہ تھوڑی سی کیا ہو جائے گی موٹی ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ یہ آنکھوں کے اوپر اس کے پرپورٹے ہوتی ہیں یہ کیا ہو جائیں گے سولون ہونا شروع ہو جائیں آنکھیں سوچ جائیں گی اس کے بھوک لگنا کیا ہو جائے گی بلکل بند ہو جائے گی اور جن میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں بماری آ جاتی ہے ان بکریوں کے اندر دو دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے ڈاریا لگ جاتا ہے اس کی بوڈی کے اندر ڈی ہائی ویشن یعنی کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات جو جانور پریگننٹ تھا جو گبن تھا اس کا کیا ہو جاتا ہے ابورشن ہو جاتا ہے بچہ جو استقاعتی حمل ہو جاتا ہے بچہ گری جاتا ہے بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو سانس لینے میں بھی کیا ہو جاتی ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے وہ سانس ای طرح سے نہیں لے پاتی ہے اور یہ ایک انٹیجیس بماری ہے یعنی اگر کسی فارم کے اوپر ایک شیپ کو یہ بماری ہے تو دوسری شیپ کو اگر وہ ٹچ کرے گی اس کی آنکھوں سے پانی نکل کے ٹچ کرے گا اس کی خوراک کو جا کے لگ جائے گا وہ اس کو خوراک خالے گا اس کی بوڈی کے اندر بھی یہ بارے چلے گا اس کو بماری یہ ہو سکتی ہے اس کے بارے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیگنوزز کی اس کی بماری کی تشخیص کیسے کرتے ہیں تو اس کی ہم ہسٹری پہ لے سکتی ہیں ڈاکٹر کیا کرے گا ہسٹری لے گا اس کی مالک سے کہ کس کی تشخیص کیسے اس نے کھایا بیا یا دوسرے جارانوں کی فارم کی اوپر کیا کیا حالات تو اس سے ہم علوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائن ایم سیمٹم جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس سے بھی اس کا ڈیگنوزز تشخیص کر سکتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرح تو ٹریٹمنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن ڈائی جنٹ ہم تین ایمل لگائیں گے اس کے مسل کے اندر اس کے بعد انجیکشن ہم لوکسی کے ہم یہ بھی تین ایمل لگائیں گے یہ بھی مسل کے اندر اس کے لگائیں گے اس لات کے اندر لگائیں گے جو سیرپ ہے ڈاریا سے بچانے کے لیے پیچھے سے بچانے کے لیے ہم اس کو سکور ایکس کا سیرپ دیں اور یہ پانچ ایمل ہم دیں گے اس کے بعد اور ایس اس کو ڈائیسو ایمل پانی کے در مکس کر کے اس کو ہم اور ایس بھی پلا دیں گے ویٹامین بی کمپلیکس استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ انجیکشن جینٹامائسین استعمال کر سکتی ہیں یہ پسچول کے لیے جو مو کے اندر چھالے سے بن کی ہیں اس کے علاوہ ہم انجیکشن ڈیکسا بھی استعمال کر سکتی ہیں نیکسٹ ہم بات کرتی ہے پریونشن این کنٹرول اب یہ جو بماری ہے اس کو ہم فارم پہ آنے سے کیسے روکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہئے فارم کے ادگر اور فارم کے اوپر انٹی سیپٹک سپری کرنا چاہئے جو جراسیم کو مار رہتا ہے تاکہ جراسیم اگر مجود بھی ہیں تو وہ مر جائے بماری نہ پھیلے اس کے بعد جو جانور جہاں بیٹھتا ہے بکریاں بیٹھتی ہیں وہاں کے نیچے والی جو پرالی ہے جس کو ہم بیڈی کہتی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے خوشک ہونی چاہیے جو نئے انیمل اگر ہم بزار سے گوٹ بغیرہ خرید کے لاتے ہیں بکریاں منڈی سے تو اس کو دوسرے فارم کے جانور اور ان کے ساتھ نکسن نہیں کرنا چاہیے ہمیں کچھ دن کے لئے ان کو ایک لیدہ ہی شیڈ کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی بماری کی جراسیم ہیں بھی تو وہ دوسروں میں نہ پھیلیں تو اس کو ہم لیدہ رکھیں گے ہفتے کے لئے اگر اس میں کوئی بماری ظاہر ہوئی تو اس کو ہم لیدہ ہی رکھیں گے لیکن اگر بماری ظاہر نہیں ہوئی تو اس کو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس میں کوئی بماری نہیں ہے کوئی بماری کے علامات نہیں ہے کوئی وائرس نہیں ہے تو اس کو ہم باقی بگریوں کے شیڈ میں شامل کر سکتی ہیں اس طرح سے بھی ہم بماری آگے پھلانے سے بس سکتی ہیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جانور مر جاتا اس کو ہمیں کیلنگیں دفن کر دینا چاہیے شیڈ سے دور کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی جانور کا اس باڈی کے ساتھ کنٹیکٹ نہ ہو اور وہ جراسیم اس میں ٹرانسفر نہ ہو اس قبل ہمیں ویکسین کروانے چاہیے اب جو ویکسین ہے بعض لوگ یہ پوچھتی ہیں کہ جو پی پی آر کی ویکسین ہے کیا یہ جو پریننٹ کیلنگ گوٹ ہے شیپ اس میں کروانے چاہیے کہ نہیں کروانے چاہیے تو جیسے ہی کوئی گوٹ یا شیپ پریننٹ ہوتی ہے گبن ہوتی ہے اس میں بیر کھوایا جاتا ہے تو اس کے ایک ہفتے پہلے ہفتے تک ہمیں ویکسین اس کی نہیں کروانے چاہیے اس طریقے سے جو لاسٹ ویک ہے اس میں بھی ویکسین ہمیں نہیں کروانے چاہیے اس کے درمیان میں جتنے بھی ساڑھے تین منتھ بنتے ہیں چار منتھ بنتے ہیں اس میں آپ ویکسین کروا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ کوئی بھی نقصان گوٹ کے اوپر بکری کے اوپر نہیں ہوگا اس کے بعد نیکس ہم بات کریں تو اس کی ویکسین کی ڈوز کتنی ہوتی ہے تو اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ ایک احمل ہوتی ہے اور یہ سب کٹ یعنی کے زیرے جتے لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ جب اگر بکری کے موہ کے اندر چھالے بن جاتی ہیں تو اس کو ہم کے امینو فور یا جس طرح پنک سپری بھی پہلے آتا تھا اس کا سپری ہم اس کے ماؤت کے اندر کریں گے اس کے موہ کو کہلیں اندر سے ہم کے امینو فور نشادر سے واش کریں گے جس کی ویعہ سے آسا آسا جو جرہ سیمو مرتی جائیں گے اور اس کے جو موہ کے چھالے اب وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو میری ویڈیو ہے پی پی آر وہ سمجھ آگی ہوگی اور یہ شیپ اور گوڑ میں پائی جانے والے بہت ہی اہم اور جان لے با ہماری ہے جس لئے جو شیپ اور گوڑ کا کاروبار کرتی ہیں ان کے لئے بہت ہی اہم ہماری سمجھ آتی ہے وہ اس کو سمجھیں گے وہ اپنے کہہ لیں کہ جو گائے جو شیپ اور گوڑ ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ پال کر سکتی ہیں اور یہ ان کے لئے پروفیٹیبل بھی ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو ہم کسی نہ کسی اچھے ٹاپک کے لے کے حاضر ہوں گے آپ کے سامنے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ